مرکزی انجمن خدام القرآن اسلام پر عمل کرنا ہی اس کو نافذ کرنا ہے اور اگر آپ سے یہ درافت کیا جائے کہ اسلامی نظام ہے کیا تو آپ اس کے جواب میں مختصر طور پر کیا کہیں گے اسلامی نظام یہ ہے کہ جس کے لیے عنوان ہے جام خلافت وائس ٹیورنسی یہ تسلیم کیا جائے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے اللہ اور اس کا رسول ان کے آراب بالتر رہیں گی ہر حال میں لیکن within the circle of their injunctions injunctions of the قرآن and the sunnah باقی جتنے معاملات ہیں وہ عوام کے ہیں امرہم شورہ بید وہ آپس میں مشورے سے وہ معاملات تیہ کر سکتے کیا پاکستان کے دستور کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے ہے بالکل لیکن اس کے آگے ایسی رکاوتیں ہیں کہ وہ موثر نہیں مثلا اس کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں یہ جو سزا ہے کہ جس شخص کو سزا ہو چکی ہے پھانسی کی سیشن سے بھی پھر کنفرم ہو گئی ہے ہائی کورٹ سے پھر کنفرم ہو گئی سپریم کورٹ سے پھر بھی صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو کمیوٹ کر دیں یہ خلاف اسلام ہے کسی کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا قاتل کو سوائے اس کے سر اگر ہم اس میں یہ ترمیم کر لیں اور صدر کا جو یہ اختیار ہے انیس سو تیہتر کے آئین سے اس کو نکال دیں اور پارلیمنٹ آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیں تو پھر پھر یقیداً ایک خرابی نکل جائے گی آپ کے نزدیک کرادہ دے مقاصد کی حسیت اس وقت کیا ہے اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اگر کسی سینما کا آپ نے افتتا کرنا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرا لیں قرآن مقاصد کی موجودگی میں کہ آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں پہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالی کی ہے ایک شرط پوری ہوتی ہے نظری طور پر وہ بھی عملی طور پر دیں اور دوسرے یہ کہ اگر اس قرآن مقاصد میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے that it will take precedence over the whole of the constitution آپ کے بات کو مان لیتے ہیں قرآن مقاصد کے بارے میں یہ ٹیک کر لیا جاتا ہے کہ اس کو دستور کے باقی تمام آرٹکلز کے اوپر پورے دستور پر حاصل ہے اب شرط کے بعد عمل کی جانب چلتے ہیں اس کو ماننے کے بعد موجودہ نظام میں کیسے اسلامی ریاست جنم لے گی اس کے لیے دو راستے آپ کے دستور میں تجویز کیے گئے ہیں نمبر ایک ٹیک کیا گیا دفعہ دو سو ستائیس میں اور یہ اس چپٹر کا حصہ ہے کہ جو کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کے عنوان سے آپ کے ہاں چپٹر ہے پورا اس کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کا فنکشن کیا ہوگا کہ وہ سپروائز کرے گی کہ کوئی قانون یہاں پر کتاب و سنت کے منافی نہ ہو لیکن کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی جو ریپورٹ پیش کرے گی اس کا کیا حشر ہوگا اس میں ترمیم کر لیں گی اس میں ترمیم کر لی جائے وہ تو میں خود سمجھتا ہوں کہ چند ترمیموں سے نفاق کا منافقت میں اس کو دستوری منافقت کہتا ہوں منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو قانوناً مسلمان ہے حقیقت میں مسلمان نہیں ہے وہ منافق ہوتا ہے تو ہمارا دستور منافق آنا ہے نظام کافرانا ہے اگر نظام کافرانا ہے آپ اور میں یہ سب لوگ جو یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اعزان دی جاتی ہے جب یہ فوت ہوں گے تو پھر ایک عالمی دن کھڑا ہوگا اور وہ نماز پڑھے گا ان کی جنازے کی تو ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ کہیں گے ان لوگوں میں سے میں دو قسمیں کروں گا ایک وہ لوگ ہوں گے جو اس نظام کو مینٹلی ریکنسائل نہ کریں سپورٹ نہ کریں باقی جن لوگوں نے اس نظام کو تسلیم کر لیا ہے اور اسی کے اندر وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بڑی آسانی سے کھاتے ہیں پیتے ہیں ایش کرتے ہیں پاؤں پینا کر سوتے ہیں اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں ان کو میں کہوں گا وہ بہت بڑے گناہ میں مبتعا ہے راکسر میں ایسے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لئے چھ ہزار سے زیادہ یونین کانسلز ہیں ان میں لوگ بستے ہیں ان لوگوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں لیگلی دیار آل مسلم رائے میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں لیگلی پوچھ رہا ہوں میں ڈاکٹر اسرار احمد سے اس کی رائے پوچھ رہا ہوں میری رائے یہ ہے کہ لیگلی دیار مسلم لیکن ایکچولی فاسق ہیں فاجر ہیں غیر متقی ہیں غافل ہیں ناواقف ہیں اور ان کے لئے جو ہے وہ فاسق اور فاجر بھی ہیں لیکن ہیں مسلمان سوال یہ پیدا ہوگا سر کہ پاکستان میں کتنی مساجد ہوں گی آپ کے حیال میں میرے علم میں تو نہیں ہے میرے پاس کوئی سٹیکس نہیں ہے لاکھوں کے قریب تو ہوں گی اگر ہم محتاط رویہ اختیار کریں تو کیا وہاں پہ ایک ایک پابندی تھی علماء کرام پہ کہ آپ لوگ مساجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے کوئی پابندی نہیں اگر پابندی نہیں تھی تو کیا وجہ ہے کہ آج لوگ خافل بھی ہیں ناواقف بھی ہیں کہاں پہ جس ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے کہاں پہ جس ریاست کو اس لئے مارزِ وجود میں لائے گیا کہ وہاں پہ لوگ یا کے اپنے دین کے مطابق اپنے زندگییں گزار سکیں علماء کرام بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن اصل میں جو کاؤنٹر فورسز ہیں جو مغرب کا جو ایک تہذیب ہے ہمارے اوپر اس کی جو چھاپ پڑ چکی مذہب میں مغربی تہذیب کی چھاپ آپ پر اس ملک میں کب سے پڑھنی شروع ہوئی جب سے انگریز فاتح کی حیثیت سے آیا جب انگریزی تہذیب کا سیلاب آیا انگریزی علوم کا سیلاب آیا سائنس کا سیلاب آیا یہ ساری چیزیں اتنی اوور ویلمنگ تھی اور ساتھ ہی ساتھ مشنریز چلے آ رہے تھے ان کے جلاؤں میں ایک ونورشن ہو سکتی تھی پوری ہندوستان کے اندر پادری فاؤنڈر نے کلکتے سے لے کر ڈلی تک تمام علماء کو شکست نہیں ہے منادروں کے اندر وہ تو بعد میں ڈلی میں پھر اس کو منادرہ کرنے کے لیے مل گئے مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شکست دی اس کو پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا ان حالات میں علماء نے طے کیا کہ ہم اس میندھارے کا مقابلہ کرنے کے حق میں نہیں ہے پوزیشن میں نہیں آخر حقائق کو دیکھنا چاہیے ان کی طاقت کیا ہے ہماری طاقت اگر ہمارے در طاقت ہوتی تو ہم محکومی کیوں ہوتے ہیں لہٰذا انہوں نے ڈیفنسیو رول اختیار کیا کونوں خدروں میں جا کر بیٹھ جاؤ قال اللہ قال الرسول کی آوازیں بلند کرو جس بات کا اثر مسلمانوں پہ ہوا اسی بات کا اثر اپنا دین کو نہیں چھوڑا ہندو جو ہے اس کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی نئی چیز آگئی وہ پہلے بھی غلام تھا اب بھی غلام لہٰذا اس کے طرف سے کوئی ریاکشن نہیں تھا اس نے انگریز کو ویلکم کیا انگریزی تہذیب کو ویلکم کیا انگریزی علوم کو ویلکم کیا انگریزوں نے ان کو بڑھایا یہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے لئے خطرہ نہیں بنے گا یہ مسلمان خطرہ بنیں گے اگر انڈین مسلمان نامی کتاب کیوں لکھی گئی تھی یہ چونکہ ہم نے ان سے چھینہ ہے یہ تھے یہاں کے رولرز اس لیے ان کے اندر ایک باغیانہ جذبہ موجود ہے یہ تھی وجہ کہ ہندو آگے بڑھ گئے اور ہمارے ہاں پھر سیکنڈلی ایک ڈیفرنس و اوپیین ہو گیا ایک رائے ہوئی کہ دیکھو بھئی جو حقائق سامنے آئے اسے مو چنانے کا فائدہ نہیں اب آپ مغربی تحزیب کو بھی دیکھئے مطالعہ کیجئے مغربی علوم بھی پڑھئے اس میں جو صحیح اختیار کیجئے جو غلطیں چھوڑ دی ایک رائے بنی کہ نہیں نان کوپریشن ایبسولیوٹ نان کوپریشن پاپس چلتے ہیں انیس سو سنتالی سے دو ہزار پانچ تک آپ سمجھتے ہیں کہاں روکا گیا اس ملک میں دین کی تبلیغ سے دین کی تبلیغ سے تو کہیں نہیں روکا گیا لیکن دین اصل میں دو حصوں کا نام ہے دین ایز ای مذہب مینز نماز روزہ حج زکاة شراب حرام سور حرام ویے فلا فلا نماز اچھا نکاح ہوگا طلاق کے یہ قواد ایک یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں مذہب it's not دین دین ہے ایک مکمل نظام زندگی the total political social economic system according to Allah's دین that is دین تو دین سے تو روکا گیا 1947 کے بعد مداخلت کہاں ہوئی ہے اسلام کے بارے میں مداخلت ہوئی ہے مذہب کے بارے میں نہیں پہلی مداخلت ہوئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو نمائیہ ہے ایسے میرے نظر ایک پہلی مداخلت لیاقت علی خان کا قتل ہے اس کے بعد مخالفت شروع ہوئی یہاں کے مغربی تعلیمی آفتہ طبقے سے کس کا اسلام نافذ کرو گیا کیا کا سننی کا دیوبندی کا بریلوی کا اہلِ حدیث کا جماعت اسلامی کا خود اسلام اس کے بعد ایک بہت بڑا بلندر ہو گیا ایک مذہبی جماعت کی طرف سے جو اس وقت تک ایک سیاسی جماعت نہیں تھی اس نے الیکشن میں حصہ لے گیا الیکشن میں حصہ لے کر وہ جماعت جو ہے اب وہ ایک پارٹی ایک پولٹیکل پارٹی اب اس کی سپورٹ دوسری پارٹیز کیسے کریں لہٰذا اسلام جو ہے ڈیوائیڈ ہو گیا اور اس کے لیے مختلف خرقوں کی جماعتیں علیدہ علیدہ منظم ہو اس سے جو مومنٹم تھا اسلام کا وہ ختم ہو these are the three stages آپ سب کیا سمجھ دیں کہ جماعت اسلامی کا سیاست سے ناتا جوڑنا پاکستان کی بقا اور اسلام کے حیلنے میں رکابرٹ بنا میرا یہ خیال ہے کہ واقعی یہ بہت بلا بلنڈر ہوا ہے اسے وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس لیے کہ ان کی جو پروان جڑھے تھے یہ ایک انقلابی پارٹی کی ایسی ہے میرے اگر آپ تین الفاظ کو بمقابلہ تین الفاظ کے لیے آئیں جماعت اسلامی اگر اگر وہ دین کو لانا چاہ رہے تھے تو پھر کیا کرتے ہو بلا بلنڈر اگر 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 ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ تین تیس سال سے آپ کے جدد جہ جاری ہے تو آپ نے اتنے حصے میں کیا حصے کر لیا تو آپ کا کیا جواب ہوگا یہ ہوگا کہ یہ اپنے اثرات ظاہر کرے گی کب اب بھی ظاہر کر رہی ہے آج ظاہر یہ کر رہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر قرآن مجید کا درس اور ایک انقلابی اس کا میسیج عام ہو رہا ایک سیکنڈ میرے سوال بھی یہی تھا قرآن مجید کے درس سے کیا کبھی بھی پاکستان میں کسی نے بھی آپ کو روکا نہیں مجھے نہیں روکا اور کسی کو بھی نہیں روکا اگر کسی کو بھی نہیں روکا گیا تو جس جدوجہت کی بات آج آپ کر رہے ہیں کہ آپ پچھلے اتنے سال سے درسے قرآن کر رہے ہیں اور اس درسے قرآن کی نتیجے میں ایک ایسی پوج ایک ایسی ٹیم ایک ایسا گروہ بن جائے گا جو اصولوں کی طرف جو حقیقت کی جنب جائے گا تو باقی لوگ کیا کرتے رہے آئیم نور جواب دے آگے سلتے آگے پاکر اسلام نظام واقعی اس دور میں قابل عمل ہے تو آپ کس موڈل کی اختیار کریں گے سعودی ایرانی یا طالبانی طالبان کا تو ابھی نظام موجود میں آیا ہی نہیں تھا آوٹ آف قویسٹن ابھی تو طالبان نے لے دے کر چند توانین نافذ کی جب صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ امام مہدی کا ظہر ہونے والا ہے جو طالبان ہیں اس کی فوج ہیں میں نے نہیں کہا پہلا حصہ آپ کا سٹیٹمنٹ صحیح ہے میرے نزدیک امام مہدی کا ظہر قریب ہے اور یہ بھی بات میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے جو فوج جائے گی ان کی مدد کرنے کیلئے یہ حدیث نبیہ کی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں میری باتیں نہیں ہیں کیونکہ پروفیسی جو ہے وہ پروفیٹک جو ایک میشن ہے اسی کا حصہ ہوتا ہے ہم تو نبی نہیں ہیں پروفیٹس نہیں ہیں حضور نے فرمایا کہ عرب کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ ایک بادشاہ کی انتخال کے بعد یہ خانہ جنگی ہو جائے گی پھر ایک شخص وہاں سے مدینہ سے چھپ کر بھاگے گا مکہ اور چھپ جائے گا آپ نے کہا کہ سن انیس سو باسٹھ میں امام مہدی کی پیداش ہو چکی ہے جی میرا گمان ہے انیس سو باسٹھ میں یعنی جو حالات انڈ ٹائمز کے بارے میں احادیث میں آتے ہیں وہ اب اتنے نزدیک نظر آ رہے ہیں کہ غالباً امام مہدی کا ظہور اب قریب ہے لیکن یہ سب کنجیکچرز ہوتے ہیں اس میں کوئی یقین کے ساتھ ہم بات نہیں کہسا آگے جلدے سے آپ خلافت راشدہ کوئی یہ دور کوئی اصل ہی اور حقیقتی خلافت سمجھتے ہیں اب ہمارا یہ سوال ہے کہ چاروں خلفہ راشدین میں آپ دیکھیں تو طریقہ انتخاب مختلف ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پانچمہ بھی ہو سکتا اس کا کوئی تیین آپ نے کیا نہیں نہیں میں نے کیا ہے ایک اپنا تصور دیا ہے کہ اب جو ہے اس کا انتخاب ہوگا جو ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر ہوگا اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی بیدان میں آئے گا اس کی تھورو ٹویننگ ہوگی پہلے کلتار کیسا ہے پریسہ تمہارے پاس آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے تمہارے محلے والے تمہیں کیا کہتے ہیں آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل بسر تیسرٹ میں لیکن اس کو تیہ کر دیا ہے کہ صرف مخالف کانڈیڈیٹ اعتراض کر سکتا اب مخالف کانڈیڈیٹ جانتے ہیں کہ وہ بھی چور میں بھی چور آپ نے ترہی کیا کہ خلیفہ کا انتخاب بلا باستہ پورے ملک پورے ملک کے مسلمان کریں گے اسے پارلیمنٹ کے محل سے شورا کی اکسید کا محتاج نہیں بنایا جائے گا یہ کیا بات ہوگی پارلیمنٹی نظام میں یہ ہے کہ ہر وقت جو ممبرز اف پارلیمنٹ ہیں ان کے رحم و کرم پر حکومت کھائی ایک گروہ فدق جائے وہ بند گئی لہٰذا پرائم منسٹر جو بھی ان پاور ہیں ان کا سب سے سیادہ وقت لگتا ہے لوگوں کو راضی رکھنے اور وہ ممبرز افراد اس نظام نہیں ہوگا اس میں تو نہیں ہوگا اس میں تو وزیر جو ہے آپ کو معلوم ہے صدر جو ہے امریکہ کا جس کو چاہتا ہے وزیر بناتا ہے بلکہ انہوں نے ایگزیکٹیو کو اور مقننہ کو لیجسلیچر کو اتنا علیدہ کر دیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک صدر چاہتا ہے ایک سیریٹر کو وزیر بنانا تو اسے وہاں سے استیفہ دینا پڑے گا کانگریس بین کو لینا چاہتا ہے تو اس کو وہاں سے استیفہ دینا پڑے گا آپ کی کتاب پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے صفہ ستنہ آپ نے تحریر کیا سیاست و ریاست کے سلسلے میں شریعت اسلامی نے صرف اصول عطا کی ہیں اس کی کوئی شکل کا تیین نہیں کیا جب سیاست اور ریاست کی کوئی شکل بھی لازم نہیں ہے تو موجودہ نظام حکومت میں کیا خرابی اور خلافت ہی کو آپ واحد نظام حکومت کے طور پر کیوں لینا چاہتے ہیں جو خلافت کو تو اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان خلافت پر ہمارے رضی جبکہ اسلام میں تو تیین ہی نہیں ہے اسلام میں خلافت کا تیین کہا ہے کچھ اصولوں کا تعیون ہے ڈیٹیل نقشوں کا تعیون نہیں ہے سوورنٹی اللہ کی باٹونین پرنسیبل باٹالسو پریکٹیکل نمبر وان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالا تستی اور ایموری ایموری ایسپیکٹ اف ڈی لائف کون تیہ کرے گا کس کتاب سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں یہ ڈیشری تو تیہ کرے گی کوئی علماء کا بورڈ نہیں ہوگا کوئی رہبر نہیں ہوں گے نمبر چار نون مسلم سوڈ بی سیکنڈ ریٹ سے یہ سب سے کڑوی گولی ہے یہ دیکھیں یہ سب سے کڑوی گولی ہے آپ کیا کر رہے ہیں but I have to say کیا کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہا ہوں لیجیسلیشن ان اسلام is based on قرآن and they sunnah and a person who doesn't believe in قرآن doesn't believe in sunnah how can he subscribe جزیہ دے کے جزیہ دے کر وہ رہے گا second rate شریح رہے گا جزیہ دے گا لیکن یہ کہ ان کی اپنی parliament ہو سکتے ہیں اس کے متبادل جو آپ لوگوں کے ساتھ ہندوستان میں ہوگا پھر وہ کیا کوئی حرج نہیں آپ ہندوستان کے کروڑا مسلمانوں کو ہندووں کے آگے پھینکنا چاہیں آج کیا کیا ہوا ہے انہیں مجھے بتائیں تو صحیح انہیں ملا کیا ہے ایڈوکیشن ایسے تو نہیں ایسے تو اعلان کسی نے نہیں کیا کہ ان کو مسلمانوں کو second grade citizen یہ اعلان نہیں کیا تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہیں تو صحیح second grade آپ کا یہ فیستہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لئے مسائل پیدا نہ کر دے گا کریں میں جس چیز کو حق سمجھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں بھارت میں اسلامی ریاست آپ کی ریاست میں غیر مسلم کو ووٹ کا حق ہوگا وہ ووٹ دیں گے اپنی اسیمبلی ہندوستان میں کیا مسلمانوں کو ووٹ کا حق ہے میں تو کہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ وہ کہیں یا تو ہمیں separate تو ہے وہ دے دو ووٹنگ کا معاملہ electorate پر نہ ہم حسائلیں لے دیں کیونکہ آپ نے اتنے عرصے ان سے جنگ کی تھی کہ we are not one nation اب کتنے بڑے جھوٹے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نیشن ہیں جب آپ کی سسائیٹی میں ایک پورا کا پورا سیشن شامل ہی نہیں ہوگا ریاستی امور میں تو وہ رندہ نہیں جائے گا کس طرح نہیں جائے گا رندہ جائے گا رہے گا آپ کے ہاں آپ کے اس ملک کے اندر کس طرح کچھ حصہ لیا پارسیوں نے سیاست کے اندر وہ ردے ٹیمپلڈ وہ نے اتنے عرصے کیا جائے گا وہ نے اتنے عرصے کیا جائے گا پہترین تعلیمی ادار کراچی میں پارسیوں نے بنائے پہترین ہسپیدال پارسیوں نے بنائے they lived as respectable minorities اس اعتبار سے یہ ووٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ سوائے ایک فراد کی ایک سر ورد ایور ڈیکلیر سیکنڈ گیر 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 ان کو تو نمائندگی دی ہی جائے گی اب اس کے بعد ان کی پروپوزلز کس حد تک ہمارے لئے acceptable ہیں یہ ہم دیکھیں گے نظامی خلافت میں مخلوط قومیت کی نفی ہوگی لیکن انتخاب میں وہ مسلمان مرد حصہ لیں گے جن کا کردار مشتبہ نہ ہو کیا عورتوں کو بھی انتخاب لڑنے کا حق ہوگا انتخاب اس کے لئے تفصیلی قواعد جب یہ نظام بنے گا تو بنا لیے جائیں گے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خاص ایج سے اوپر کی عورتوں کے لئے اعلاؤ کیا جا سکتا آپ کی کتاب ہے پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور اس میں آپ نے تحریر کیا انیس سو چونسٹھ کی صدارت تی انتخابات کے موقع پر انیس سو اٹھاون کے بعد پہلی مرتبہ ملکی سیاست کے میدان میں کچھ حل چل پیدا ہوئی مہترمہ فاطمہ جنہ کی حمد و جرت نے دیمہ کی طرح مارشلہ کے اصحا سوریمانی کو چٹ کر لیا اب یہاں پر آپ مہترمہ فاطمہ جنہ کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں اگر وہ انتخاب جی جاتی تو وہ ملک کی صبرہ ہوتی فاطمہ جنہ اگر میدان میں نہ ہوتی تو ایوب خان کا مقابلہ کرنے کی جرت کسی اور میں تھی ہی نہیں اس پہلو سے اس کا موجود ہونا اس وقت ان کا وہ ایک بہترین بات ستھی جو عورت تھی نا عورت تھی ٹھیک ہے لیکن اس نے چیلنج کیا جیسے حضرت عائشہ رضیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیلنج کیا وہ آئی میدان میں کیا عورت سربراہ بن سکتی عورت سربراہ میرے نزدیک اس کے لیے بھی کوئی حرمت قطعی نہیں ہے اسلام میں سربراہ بننے میں لیکن یہ ہے کہ اسلام کا مجموعی نظام جو ہے اس کے اندر اس کا بہت کم امکان ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی کونسے کتاب پاکستان میں نظام خلافت اس کے پیج مہم صفحہ 29 کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں آپ نے سربراہ آٹھ میں کہا خواتین کی شرکت آپ پڑھ کے سنانے دیں رائے اس پورے نقشے میں خواتین کی شرکت اور شمولیت کا سوال تو اس حصلے میں یہ عمر تو قطعی طور پر تیہ ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصف پر فائز نہ ہو سکے گی اس لیے کہ یہ اگرچہ حرام مطلق تو نہیں مگر مقروع تحریمی کے حد تک ناپ پر سندیدہ ضروری ہے بہت تو بادے ہوگئے حرام مطلق نہیں ہے آپ نے تو آپ نے تو بات تیہ کر لی کہ یہ عمر تو قطعی طور پر تیہ ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصف پر فائز نہ ہو سکے یہ صحیح ہے اصل میں آپ نے پہلے درس خلافت کا استعمال نہیں کیا تھا حکمرانی کا کیا تھا اسلامی ریاست میں سربراہ کون ہوگا اسلامی ریاست نہیں کیا خلافت اسلامی ریاست تو انسانی اسلامی ریاست میں کہلاتی ہے میں مدہ ملت کے حوالے سے بات کر رہا تھا وہ کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی آپ نے اپنی کتاب پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے میں تحریر کیا کہ پاکستان کو دوست موالک بالخصوص چین کے ساتھ بازابتہ دفاعی موعدہ کرنا چاہیے علماء دین کی رائے میں غیر مسلم مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے تو پھر ایسے موعدے کی گنجائش آپ کے نزدیک کیسے نکلی قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ براہ چینیوں کا نام نہیں لیا ہندووں کا نام بھی تو نہیں لیا ہندووں کے ساتھ ہم دفاعی موعدے میں جا سکتے ہیں ہندووں کے ساتھ ہم مشترکہ موعدے کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ آپ کے رائے میں اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے پارلیمنٹ سے مراد کیا ہے جو موجودہ قومی اسیمبلی اور سینٹ ہے اور صبحی اسیمبلیاں موجود ہیں وہ اجتہاد نہیں کریں گی وہ یہ تیہ کریں گی کون سا اجتہاد ایڈاپٹ کریں دیکھئے علماء ہیں یہ دیوبندی علماء کا اجتہاد ہے یہ بریلی علماء کا اجتہاد ہے قوم کا اجتہاد نہیں ہو سکتا قوم کا اجتہاد تو قوم مسلمانوں کا اجتہاد نہیں ہو سکتا قوم انہی پر مشتمل ہیں اجتہاد سب کریں کس کا اجتہاد قانون کا درجہ حاصل کرے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا کن لوگوں پر مستمل پارلیمنٹ جن پر بھی ہو جن میں آپ البتہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ جو نشری کا کنڈا کھٹ کھٹ آئے جا کر جناب انہوں نے جو یہ قانون بنایا ہے یا جو قانون یہ بنانے جا رہے ہیں یہ پورا کا پورا یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے لیکن سر اگر پارلیمنٹ میں ایک فقہ کی ایک شریعت ہو تو کیا جو اجتہاد ہے وہ اسی فقہ کی حق میں نہ ہو جائے گا یہ تو دیفیکٹو شکل ہو سکتی ہے اگر پارلیمنٹ میں ایک ایک فقہ کی اکثریت ہو لیکن جو چیز میں تجویز کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے اٹھ کر اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا جب تک ہم فقہی تقسیبوں سے اٹھ نہیں جائیں گے سر آپ نے خود لکھا ہے کہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ فقی اختلافات ایک حقیقت واقعی ہیں اور ان کو یکسر ختم کردنا ممکن ہی نہیں محال عقلی ہے اور عہد حاضر کی اسلامی ریاست یا نظام خلافت میں ان کو مناسب قانونی اور دستوری حصید دنا لازمی ہے سر کیا ایک ملک میں دو مختلف فقی قوانین چل سکیں گے نہیں اصل میں اس بات کو سمجھ دیجئے کہ قانون کے دو حصے دی پرسنل لاؤ اینڈ لاؤ اف ڈی لینڈ لاؤ اف ڈی لینڈ ایک ہی ہو سکتا ہے پرسنل لاؤ سو بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں لاؤ اف ڈی لینڈ کون ہوگا لاؤ اف ڈی لینڈ جو بھی بنائے گی پارلیمنٹ آپ کی رائے میں اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کو الگ الگ منصور بھی ہو سکتا ہے جب ایک نظام ایک قانون اور ایک ہی طریقہ رائج ہوگا تو سیاسی جماعتوں کو کیا مقصد ہوگا سیاسی جماعتوں وہ کتنے حقوق دیے جائے کتنے مرکز کے پاس رہے یہ کتاب سنت کی بحث تو نہیں ہے سر ماذت چاہوں گا گستاخی اگر نہ کرو نہیں ضرور کریں ایسی صورتحال میں جب اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کا الگ الگ منشور بھی ہوگا تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فقہوں کی بنیاد پر ہی بنیں گی اگر بنے بھی تو فقہ کو ہم حرام تو نہیں کہتے ہیں تو آج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے آج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے اس کو تو آپ برا سمجھتے ہیں ایک منہ بات سنیے ایک ہم اس کو جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ شریعت کے اندر جو ہے جو law of the land ہے ان میں فقہوں کو بنیاد بنایا جائے سر میں اور چل کے کھل کے بات کرتا ہوں ہم آپ کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان مذہبی جماعتوں کی خلاف ہیں جو فقوں کے حوالے سے سیاست کرتی ہیں شیعہ کی ہیں سنیوں کی ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں جو بندی آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اس میں آپ ان کو موقع دے رہے ہیں آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس بنیاد پر سیاست کر سکتے ہیں یعنی یہ کہ ان کو اصل تو موقع ہم دے رہے ہیں personal law کا personal law کے قوانین بنانے کے اندر وہ کوئی کام کریں اپنی بات کہیں اس کو سامنے لے کر آئیں تو اعتراض نہیں ہوگا لیکن ہم ہر جماعت کے جو منشور ہوگا اسے ہم سکرین کریں گے جیسے صدر کے لیے جو امیدوار آئے گا اس کے سکریننگ ہوگی منشور سکرین کہ اس میں کوئی چیز کتاب سنت کے منافی نہ ہوگا یعنی ان سیاسی جماعتوں کو پہلے اپنا منشور آپ کو دینا پڑے گا سکریننگ کے لیے تو پھر ازادی کیا ہوئی ازادی کا ایک ہوئی ازادی اظہار کا ہوئی مادر پیدر ازادی کے ہم قائل نہیں ہیں ازادی within the injunctions of the قرآن and the sunnah کیا آپ اس رئیس سے تفاق کرتے ہیں کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جمعہ نہیں پڑھا سکتا یہ فقہ اسلامی کا اصول یہی ہے عملا تو میں خود اس کے خلاف کر رہا ہوں چالیس برس سے اگر جمعہ پڑھا رہا تھا میں تو کسی کی اجازت سنی پڑھا رہا تھا لیکن اسلامی جو بھی ملک بنے گا حکومت ہوگی اس میں یہ تو آپ مجھے تو جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے نہیں مجھے کیا مجھے بھی نہیں ہوگا آپ کو کیا یہ تو پھر ایک فرد کا ریاست نہ بن جائے گی کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا سیاسی جماعت نہیں بنا سکتا خطبہ نہیں دے سکتا آپ کی باتیں تمام سے آپ نے کہا جن لوگوں کو اجازت ہوگی اس کے لئے تیین کیا جائے گا ایسے لوگ عصہ لیں گے ایسے لوگ عصہ نہیں لیں گے جو الیکشن کے اندر امیدوار بن کر آئے ہیں اور پھر آپ نے کہا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پہلے اپنا دکھانا پڑے گا وہ سیاسی جماعت کائے کو بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں اس پہ بھی آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں اور یہ جو خطبہ ہے اس کی بھی آپ اجازت نہیں دینا چاہتے سب چیزیں ایک آدمی کے ہاتھ میں رہیں گی تو یہ بڑی بطری ناملیت نہیں ہو جائے گی اس کے دور میں اس مسئلے میں میں نے خود ابھی سوچا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ کے مطابق ایسا ہی ہے سب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں چا کریں اتنا اقتدار آپ جب ایک آدمی کو دے دیں گے ایک آدمی تو نہیں ہوگا آخر جو بھی خطیب ہوں گے ہزاروں ہوں گے لاکھوں ہوں گے مسجدیں لاکھوں ہیں اور ان کے اندر صاحب حمت لوگ بھی ہوں گے صاحب عظیمت لوگ بھی ہوں گے سب کے سب صرف گورنمنٹ سرونٹ یور فیتفل سرونٹ تو نہیں ہے آگے چلتے ہیں آپ نے تحریر کیا ہے کہ واحدانی فیڈرل اور کنفیڈرل نظام سب جائے ہیں بلکل کہا اب پہلی بنیادی بات تو ہے کہ فیڈرل اور کنفیڈرل نظام آپس میں متسادم بھی ہیں فیڈرل اور کنفیڈرل فیڈرل اور کنفیڈرل میں فرق ہے فرق تو ہے تو یونٹری میں نہیں ہے یونٹری بھی بھی ہے اچھا جب یہ تینوں میں فرق بھی ہے اور آپ کے نزدیک جائز بھی ہے اور خلافت بھی آپ کے نزدیک جائز ہے تو کیا خلافت واحدانی نظام ہے کیا خلافت فیڈرل نظام ہے کیا کیا خلافت کنفیڈرل نظام ہے یہ خلافت یہ امرہم شورہ بینہم ہے یہ ان کا معاملہ قرآن نے نہ یہ کہا کہ وحدانی بناؤ نہ یہ کہا کہ فیڈرل بناؤ نہ یہ کہا کہ کون فیڈرل بناؤ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں میں تو نمبر ایک کو لیکن یہ کہ خلافت راشدہ کے کچھ خصائص ایسے ہیں جو دنیا میں اب دوبارہ نہیں آسکتے خلافت راشدہ زمینہ تھی خلافت نبوت وہ تو نہیں آئے گا وہاں جو لوگوں کی جو اصلاح ہوئی تھی تربیت ہوئی تھی براہ راست نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب نہیں ہو سکتی وہاں صحابہ میں گریڈیشن تھی پہلے کے کون ہیں بات کے کون ہیں پہلے تو سب سے اوپر دس اشرہ ببشرہ ہیں پھر وہ اصحابِ بدر ہیں پھر اصحابِ بہتر اس بہان ہیں پھر یہ کہ وہ ایک خبائلی معاشرہ تھا خبائلی معاشرے میں چیس آف ڈی ٹرائبز بیٹھ کر جو تیہ کر لیں تو ان چار چیزوں کی وجہ سے اب یہ چار چیزیں نہیں ہیں آپ تجویز کیا کرتے ہیں تو we have to take the fundamentals of اسلام آپ مسلم قومیت کی بات کرتے ہیں کہ ہم آجدہ دور میں یہ حقیقت آیا نہیں کہ ایرانی خود کو ایرانی قوم عرب عربی قوم پنگلہ دیشی بنگولی قوم اور اس طرح دیگر ممالک میں رہنے والے قوم اشناق کیلئے اپنے اپنے ملک کا نام استعمال کرتے ہیں پھر واحد قوم کے تصور کا امکان کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے واحد قوم کا تصور پر اصل میں ان قومیتوں کو اُس کو گورن کرے گا ایک قوم کے اندر قومیتیں ہو سکتی ہیں جیسے قریش ایک قبیلہ تھا اس میں بہت سے گھرانے تھے یہ بنو مئیہ ہیں یہ بنو حاشم ہیں یہ بنو عدی ہیں یہ بنو تیم ہیں یہ فلاں ہیں کون مانے گا اس کو انسان ہی مانے گے کیا آپ میں ان ممالک کو فتح کریں گے نہیں فکر فتح کرے گا کیسے کٹھے ہو جائیں گے فکر فتح کرے گا کیا انڈیا کے اندر روس کی فوجیں آگئی تھیں کہ مکونس پارٹی بن گئی آپ مذہب جماعتوں کی سیاست سے لگ رہنے کے حق میں تو ہیں مگر خود آپ انیس سو انتر سے بقائدگی سے سیاست پرداریے بھی لکھتے ہیں وقتاً فوقتاً سیاسی معاملات پر رائے کا ظاہر بھی کرتے ہیں اور ایسے اجتماعات میں شرکت بھی کرتے ہیں سیچاوٹ جو سیاست ہے اس کے دو حصے ہیں نظری سیاست عملی سیاست نظری سیاست میں سب سے بڑا رول آپ لوگ پلے کرتے ہیں یا اخبار نویس پلے کرتا ہے کولم نگار پلے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی سوچ کو ایک روح پر ڈالتے ہیں although they never come in the field to contest elections but they influence the election یہ نظری سیاست ہے I am 100% theoretically a politician but not practical اچھا practical میں بھی سمجھ لیجئے please اس کے بھی دو حصے ہیں یہ کہ انتخابی سیاست اور تیکھے انقلابی سیاست آپ انقلابی سیاست بھی یقین رکھتے ہیں میں انقلابی سیاست آپ خون چاہتے ہیں ملک میں بہتے ہیں بالکل خون دیئے بغیر نظام نہیں بدلتا کس کا غریب عوام کا خون بہے گا یا قائدین کا جو بھی اس نظام کو بدلنا چاہے ایک نظام 1977 میں بھی آپ نے نظام لانے کی کوشش کی اور قریبوں کا خون بہا قطر نہیں کی میں ملکل نہیں مانتا it was only a political movement anti-bhuto movement نظام مصطفہ which was hijacked by the مولویز نظام مصطفہ and the مولویز were fighting with each other ایک دوسرے کی تیشے نماز تک نہیں پڑھتے تھے آج بھی تو یہی ہے تو آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا نہیں ہے نہیں ہوگا جی تو خچھات ہیں جن کی میں نمائنگی کہنے بیٹھا ہوں وہ جماعت نہیں تھی سر آج ہماری بات میں یہ بات آپ نے تسلیم کی کہ فقہ رہیں گے اگر فقہ رہیں گے تو یہ جماعت کیسے بنیں گے یہ اختلاف تمام فقہ یہ اختلافات نہیں ہے فقہ کیا ہے نماز یہاں آت رکھ کر پڑھ نہیں ہے یہاں پڑھ نہیں ہے کسی فقہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ رکوبی دو ہیں اگر رکوب دو ہوتے ایک رکعت کے اندر تو پھر نماز آپ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں کیا کبھی دو رکوب کے معاملے پر اس ملک کے اندر کوئی فساد ہوا نہیں ہے ہی نہیں نا تو فساد کن باتوں پھر ہوتا ہے اس ملک میں بہتو ہیں کچھ چیزیں کہ اگر آپ نے حضرت عائشہ کو کسی نے گالی دے دی ہے کسی نے کوئی توہین کر دی ہے حضرت حسین کی یا یہ تازیہ نکلتا ہے تو اس راستے سے نہ نکلیں آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہوں کے معاملے میں آپ ریلیجیسلی انٹالرنٹ ہیں نہیں قتل نہیں آپ کے بارے میں آپ ایک کمیٹی کے سربراہ تھے اور وہ کمیٹی اسی لئے توڑ دی گئی کہ اس کے دوسرے شرکہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر سرار صاحب جو ہیں وہ فقہی طور کے اوپر نچل پائیں گے ان کا کہنا تھا ریلیجیسلی انٹالرنٹ ان کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا میں اس کے مسلیم نہیں کرتا اس لئے کہا انہوں نے کہ انہیں اپنی چوگرہت خطرے میں نظر آئے اس نے شاید اس لئے نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے ساتھ محرم کو اپنے بیٹے کی شادی کر اس میں مجھے قطن کسی کی دلازاری کا میرے پیش نظر نہیں تھا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے دادا ہی نہیں تھا کہ شیعہ اس معاملے میں اتنے سنسٹیو ہیں ہمارا جو تنظیم اسلامی کا ہے ایک اجتماع سالانہ ہونے والا تھا آپ جیسے عالم دین کو یہ احساس نہیں تھا کہ شیعہ حضرات اس معاملے میں اتنے سنسٹیو ہیں ہا نہیں ہے اس ماں کو کیا وہ تو پورے محرم کو نکال دیتے ہیں اس چیز کو اصورا میں غلط سمجھتا ہوں اس لیے کہ اگر اسی بنیاد پر آپ نکالنا شروع کر دیں تو شوال کے نکال دیجئے دس دن یہ ہے وہ بحث اب آپ اس بحث پہ آگئے یہ ہے وہ بحث جس کا مجھے جواب چاہیے کہ پاکستان میں تو اتنے واضح فقہوں کی موجودگی میں جس ریاست کی بات آپ کرتے ہیں وہ کیسے ممکن ہو سکے گی وہ ممکن ہو سکے گی اگر یہ دونوں فقہ اس بار پر راضی ہو جائیں جس پر کہ ایران کا کونسٹیوشن جو ہے بیسٹ ہے ایران کے کونسٹیوشن میں یہ ہے کہ ایران میں law of the land will be اسناعشری سیوں کا جعفری فقہ but all the minorities will have full independence minorities سر پاکستان میں آپ شیعہ کو minorities کہہ سکیں گے تعداد کے اتبار سے تو ہے سر لفظ minority جو اس سے meanings دکلتی ہیں کیا اتنا بڑا ایک فقہ ماننے کو تیار ہو جائے گا اگر باننے گے نہیں تو اس کا اندیشہ یہ ہوگا کہ پھر یہاں اسلام نہیں آسکتا آگے چلتے ہیں غلام احمد کے نعرہ منسوخی جہاد و قتال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میرے نزدی غلط ہیں قتال جاری رہے گا حضور نے فرمایا اس دن سے جس دن سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس دن تک جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر دجال سے جنگ کریں گے البتہ قتال کے لئے کوئی شرائط ہیں قتال فی سبیل اللہ کے لئے پہلے ایک جماعت تیار کی جاتی ہے اس میں ایمان تقویہ حلوث للاحیت پیدا کی جاتی ہے سم و تعاد کی کا خوگر بنایا جاتا ہے اور انہیں ڈسپنن کا پابند کیا جاتا ہے ایک امیر کے پیچھے پھر وہ قتال کون امیر ہے آج جس کے کہنے پر آپ جہاد چاہتے ہیں جاری رہے جو بھی جماعت بنے گی تو امیر ہوگا ابھی جماعت تو نہیں بنی نہیں بنی نا تو یہ جو جہاد ہو رہا ہے جہاد کے نام پر جو قتال ہو رہا ہے اسی لئے میں نے کہا ہے کہ ان میں سے اکثر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے اکثر یا سارے نہیں میں نے ایک کو ایگزیمٹ کیا ہے کس کو اور وہ تھا طالبان کا جہاد ٹالبان نائنٹی پرسنٹ رقبے پر قابض ہو چکے تھے طالبان نے وہاں پر ہنڈر پرسنٹ عبن قائم کر دیا تھا طالبان نے کچھ اسلامی قوانے نافذ کیے تھے طالبان کا موجزہ یہ ہے کہ ایک حکم پر پاپی کی کاشت ختم ہو گئی تھی ایک حکم اس اعتبار سے وہ ایک جنوین اسلامی حکومت بن گئی تھی اور جو شمالی اتحاد لڑ رہا تھا وہ ان کے خلاف تھا اور ایک امیر کے پیچھے منلا عمر کے پیچھے یہ جہاد ہو رہا تھا سو آل دی کنڈیشنز پر دیر کیا آپ نے مناسب قوت فرام ہو جانے کے بعد آخری اقدام کی عملی صورتحال کی تیاری کی ہوئی ہے وہ تیاری نہیں کرنی ہوتی وہ تو این وقت کے اوپر سارے صورتحال پیدا ہو جاتی کوئی ضرورت نہیں ہے منصوبہ وندی کی پلان کرنے کی کچھ نہیں پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا ایسے ہوگا تو تو بہت بڑی انارکی نہیں جنم لے لگی انارکی کے جنم لے لے کا تو اگر راستہ روک نہیں ہے ایک پارٹی مصبوط ہو اور جو کنٹرول کر سکتا ڈاک صاحب جب آپ یہ بات یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی کتاب اسلام کی انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر اور سینہ حراب کی رہیں صفحہ ٹھابن پر یہ کیوں لکھا اقدام اور تصادم کے نتائش کیا ہوں گے یا تخت یا تختہ آپ کس کے لئے تیار ہیں دو لوگ کے لئے کتنے لوگ مریں گے کتنے لوگ مریں گے آپ کا کیا اندازہ ہے آپ کا اندازہ کیا ہے کیا آپ اپنی جدوجہد میں سویسیڈ بومنگ کے حامی ہیں نہیں میں نہیں حامی نہیں ہوں لیکن اس وقت جو ہو رہی ہے اسے کنڈون کرتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کر سکے کوئی اپنی حقوقت حفظ کر سکے مولانا نور الرحمان شریعہ بورڈ بھارت نے آپ کے بارے میں کہا علماء حق کی رائے میں آپ کے لیکسرز کو سنتے وقت اتیاز سے کام لینا چاہیے کیونکہ آپ مستند عالم دین نہیں ہیں بلکل صحیح تو پھر میں کیا کروں میں تو آپ کو بڑے غور سے سنتا ہوں احتیاط سے کام لیجئے کیسے لو اس لیے کہ آپ کو چاہیے کہ ایک آدھ تفسیر اور بھی زیر مطالعہ رکھیں تو عام آدمی ہوں میں تو آپ کو ٹیلی ویجن پر بولتے ہو دیکھتا ہوں دیکھئے میرے پاس تفسیر لینے کا موقع ہی نہیں ہے میں تفسیر پڑھیں نہیں سکتا کوئی مفسر ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح تفسیر نہیں لکھ سکتا تو ہر شخص ہر مفسر جو ہے اپنے انگل اف یو سے قرآن کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے سمجھتا ہے پھر سمجھا دیتا ہے ایک اور فتوہ بھی ہے اس میں آپ کو سننے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کو نہ سنا جائے جو اپنا ایک بقام مرتبہ ہوتا ہے اگر کسی بھی پہلو سے وہ محسوس کریں کہ اس کو کوئی مجروح طاق صاحب جب علمائی متفق نہیں ہو رہے آپس میں تو قوم کیسے کٹھی ہو علماء کبھی متفق نہیں ہوگی پھر قوم بھی کٹھی نہیں ہوگی نہیں قوم ہوگی علماء کے ماننے والے آ جائیں